بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا آئے حسینی اپنے یوٹیوب چینل پر تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے کرونا وائرس کی وبا نے جناب لوگوں کو گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے دنیا میں اور ہر کوئی اپنے گھروں تک محدود ہے میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے گھروں پر بیٹھ کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم لکھاری حضرات کی بات کریں جیسے حرفیام میں ہم رائٹرز کہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا سمیں ہے جب وہ سوچ رہے ہیں اور ہر روز ایک نیا صفحہ لکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اکتہت کا شکار ہو گئے ہیں گھر پر بیٹھے بیٹھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں کچھ لوگ ذہنی کرب میں مبتلا ہیں اور ایسے تمام لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ غریب ہیں اور زندگی کی بنیادی سہولیات جن کے پاس میسر نہیں ہیں ہم ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے لیکن اپنی استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق ہم جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے حکومتی سطح پر مختلف ملکوں میں ایسے غریب نادار مسکین لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر میں اپنے وطن کی بات کروں گا جہاں پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے نام دیا ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے مقام دیا ہے وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور لوگوں کی مدد کے جذبے کے ساتھ سرشار دکھائی دیتے ہیں اور میں اگر بات کروں کرکٹ فٹینٹی کی تو جناب پاکستان کے کرکٹس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دامے درمے سخنے اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق ایسے غریب نادار مسکین مستحق لوگوں کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی باہر نکلے ان کے لیے راشن اکھٹا کیا ان تک راشن پہنچایا کہ وہ بھوکے نہ سویں یہی ایک مسلمان کر سکتا ہے یہی انسانیت تخاظہ کرتی ہے اور اس فہرس میں اگر میں نام لینے بیٹھ جاؤں مختلف لوگوں کا مختلف تنظیموں کا تو شاید یہ ویڈیو مکمل نہیں ہو سکے کیونکہ لوگ بہت سارے ہیں خدمات بہت ساری ہیں اور دل کی گہرائیوں سے میں تمام لوگوں کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں میں بات کروں گا جناب پاکستان کیونکہ ٹیم کے فارما کیپٹن شاید خان آفریدی صاحب کی جو کہ اپنی فاؤنڈیشن شاید خان آفریدی فاؤنڈیشن کے توسط سے صرف اس مشکل گھڑی میں نہیں عام حالات میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں اسپتال بنائے جہاں زیور تعلیم سے چھوٹے بچوں کو آراستہ کیا شاید آفریدی کہتے ہیں کہ یہ علمیہ ہے حقیقت ہے میں کیا کہوں اسے کہ ہمارے ملک کے ان دور دراز علاقوں میں وائ فائے پہلے پہنچ گیا ہے تعلیم نہیں پہنچی حقیقت ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے اور شاید آفریدی نے جناب کرکٹ چھوڑ کر جو لوگوں نے ان کو پیار دیا جو لوگوں نے ان کے ساتھ ہم دردیاں کی اس جذبے کو انہوں نے آج بھی لوگوں کے دلوں میں قائم رکھا ہے اپنے کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ہیں دکھی انسانیت کے لیے اور اس معاملے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے دو فرما کرکٹر ہربجن سنگھ اور یوورا سنگھ صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا ان کی کوسکو صراحہ کہا لالا بہت اچھا کام کر رہے ہیں پہلے ذرا دکھا دیں آپ کو ٹوئٹ یوورا سنگھ کی اور ہربجن سنگھ کی وبال آگیا جناب یہ جو ٹوئٹ آپ نے دیکھی یوورا سنگھ کی ہربجن سنگھ کی بھارت میں لوگ قاسے ناراض ہیں کیوں آپ نے شاہد آفریدی کو پریس کر دیا کیوں آپ نے شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن کے لیے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ جوہ در جوہ آئیں ان کو اپریشیٹ کریں ان کی مالی مدد کریں شاہد آفریدی کہتے ہیں جناب نہ تو یہ مذہب کی بات ہے نہ یہ رنگ کی بات ہے یعنی نسل کی بات ہے یہ انسانیت کی خدمت کی بات ہے یہ انسانیت کو مشکل وقت سے نکالنے کی بات ہے کیا یہ انسانیت ہے کہ کوئی بھوکا مرہا ہے اور آپ یوں چلے جائیں کہ یار اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں پہلے ہم انسان ہیں پھر ہم کسی مذہب کی پیروکار ہیں تو سب سے پہلے جو بات یورا سنگھ کر رہے ہیں جو بات ہر بجن سنگھ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس بات پر آپ لوگ ناراض ہیں ہم مارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا ہمارا مقصد کسی کا دل لکھانہ نہیں تھا ہم نے تو شاہد آفریدی کے اس کوس کو سپورٹ کیا ہے ہم نے تو شاہد آفریدی کے اس جذبے کو سراہ ہے جس میں انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے گھر سے باہر نکل کر ان کا ہاتھ پکڑا ہے ان کی دات رسی کی ہے تو اگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یورا سنگھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہر بجن سنگھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہ سوچیں یہاں پر صرف انسانیت کی مدد کرنے کی بات ہے یہاں پر نہ پاکستانی کی بات ہے نہ ہندوستانی کی بات ہے نہ امریکی کی بات ہے نہ یوکے کے بندے کی بات ہے یہاں صرف بات ہو رہی ہے انسانیت کی شاہد آفریدی انسانیت کیلئے کام کر رہے ہیں اور اس جذبے کو سرانا چاہیے نہ کہ کسی پر تنقید کرنا چاہیے کچھ تصاویر آپ نے دیکھی شاید آفریدی صاحب جناب صرف کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کے گھروں تک راشن نہیں پہنچارے بلکہ شاید آفریدی صاحب تعلیم کے حوالے سے شاید آفریدی صاحب شعبہ تپ کے حوالے سے ان دور دراز علاقوں میں پاکستان کے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کام کرتا رہوں گا ان تمام لوگوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جو کہ اس قوز میں ان کے ساتھ ہیں جو کہ اس قوز میں ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں لیکن انفرادی حصیت میں وہ کام کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق شاید آفریدی صاحب نے ان تمام کرگیڈرز کو اپریشیئٹ کیا ہے جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں گھر سے باہر نکل کر غریبوں کی طرف دیکھا ہے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا ہے اور ان کے بچوں کو روٹی پہنچانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تو جناب یہی کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں رنگ نسل مذہب کی بات نہیں کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اس مشکل گھڑی میں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قابل کسی قابل بنایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے جس انداز میں شاہد آفریدی کام کر رہے ہیں تو جناب ان کے لیے آپ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے لیے اسی طرح دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے استطاعت دے وہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ہربجن سنگھ یوورا سنگھ اور بھارت کے دیگر کرکٹرز کو اس لیے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ وہ پاکستان کے شاہد خان آفریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اس جیسچر کو سرا رہے ہیں شاہد آفریدی صرف ہربجن سنگھ اور یوورا سنگھ کے دوست نہیں ہیں پسندیدہ کرکٹر نہیں ہیں وہ لاکھوں ہندوستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں لاکھوں ہندوستانیوں ان کو پسند بھی کرتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ آپ سے یہی گزارش پاکستان زندہ بات موسیقی